اگر آپ نے ابھی تک ہمارا نیا چینل نوولستان سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں وہاں ملیں گے آپ کو اسلامی اور تاریخی نوولز چینل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے دیکھتے رہیے نوولستان اور اردوداستان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسط نمبر گیارہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ کے اردگرد بے شمار لوگ تھے آپ نے سیدنا بلال کو عثمان بن طلح کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ اس کو جا کر پیغام دو کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ کلید کعبہ لے کر حاضر ہوں یہ کنجیاں صدیوں سے اسی خاندان کی تحویل میں چلی آ رہی تھی سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کو عثمان بن طلح تک پہنچا دیا عثمان نے کہا بہت اچھا اس نے اپنی والدہ سلافہ بنت سعاد بن شہید الانساریہ کے پاس جا کر ارز کی کہ سرکار دو عالم نے بیت اللہ کی چابیاں طلب کی ہیں ادھر سیدنا بلال نے آ کر ارز کیا کہ چابیاں لے کر اسمان ابھی حاضر ہوتے ہیں یہ کہہ کر وہ بھی لوگوں میں بیٹھ گئے اسمان نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں خود چابیاں لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں اس کی والدہ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو اپنے ہاتھوں سے سرکار دو عالم کی خدمت میں اپنی قوم کی عظیم شان امارت لے جائے تو ہی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے لہٰذا تو ہی لے جا اسمان بن طلحہ خود چابیاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ امانت پیش کر دی پھر آپ نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا تو اسامہ بن سید اسمان بن طلحہ اور بلال اندر داخل ہوئے بعد میں دروازہ کا بند کر دیا گیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ مجھے کسی وجہ سے دیر ہو گئی جب آپ تشریف لائے تو آپ نے خالد بن ورید کو دروازہ پر کھڑا کر دیا تاکہ لوگوں کو اندر آنے سے روکا جائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہوتے ہی لوگوں کا حجوم ہو گیا تو سیدنا عبداللہ بن عمر آگے بڑھے اور لوگوں کی گردنوں پر سوار ہو گئے تاکہ اندر جا کر حادی دو جہاں کی اقددہ کی جائے لیکن رسول اللہ دیر تک اندر ٹھہرے پھر جب آپ باہر تشریف لائے تو سیدنا عبداللہ بن عمر نے فوراں سیدنا عبداللہ سے جو کہ دروازے کی پیچھے کھڑے تھے سوال کیا کہ آپ نے کعبہ میں داخل ہو کر کیا کیا سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا کعبہ میں چھ ستون اور دو قطاروں میں ہے قطاروں کے دو ستونوں کے درمیان آپ نے دو رکعت نماز ادا کی اور کعبہ کا دروازہ آپ کے پیچھے تھا جب آپ اندر گئے تو دیوار آپ کے مقابل تھی اور آپ کے اور دیوار قبلہ کے درمیان تین ہاتھ کا فاصلہ تھا جہاں آپ نے نماز پڑھی وہاں سرخ سنگ مرمر لگا ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو دروازہ بند کر دیا گیا اور خانہ کعبہ کی چابییں آپ کے دست مبارک میں تھی جو آپ نے عثمان بن طلح کے حوالے کی عبد الرحمان فہبری رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ ہنین میں رسول اللہ کے ہمراہ تھے سخت گرمی کے روزہ چلے ایک درخت کے سایہ کے نیچے اترے جب سورج سوال میں آ گیا تو میں نے اپنی زیرہ سنبھالی اور گھوڑے پر سوار ہو کر سرکار دوالم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت رسول اللہ اپنے خیمہ میں تھے میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ مغرب کا وقت قریب تھا آپ نے سلام کا جواب دیا آپ نے پھر بلال کو آواز دی بلال کیکر کے درخت کے نیچے تھے آواز سن کر وہ ہوشیار ہوئے کوئے اس درخت کا سایہ پرندے کے سائے کی طرح تھا بلال نے آواز دی لبیک یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھوڑے پر زین کسو انہوں نے فوری طور پر آپ کے گھوڑے پر زین کس دی جس کی دونوں طرف خجور کی چھال کی تھی اس میں کوئی بڑی شانشوکت نہ تھی راوی کہتے ہیں کہ جب زین ڈال دی گئی تو رسول اللہ سوار ہوئے اور ہم بھی اپنی سواریوں پر سوار ہوئے ہم رات کے وقت دشمنوں کے مقابلہ میں صف بستہ ہو گئے سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرمایا کہ آپ کے پاس ان چیزوں سے امدہ کوئی چیز نہ تھی جس کو آپ نے مجھے دے دیا میرا موزن بلال اور میری ناکہ جس پر میں نے اور آپ کی صاحبزادی عائشہ صدیقہ نے ہجرت کی گویا آپ کو میں جنت کے دروازہ پر دیکھتا ہوں کہ آپ میری امت کی شفاعت فرما رہے ہیں حضرت عرباز رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں سفر میں تھا میں سفر میں حضر میں ہمیشہ رسول اکرم کے دروازہ پر پڑا رہتا تھا ایک مرتبہ ہم تبروک میں تھے ہم رات کو کسی کام سے کہیں گئے جب ہم حضور اکرم کی خدمت میں واپس آئے تو آپ بھی اور آپ کے پاس جتنے صحابہ کرام تھے وہ سب بھی رات کا کھانا کھا چکے تھے حضور اکرم نے مجھ سے پوچھا آج رات تم کہاں تھے میں نے آپ کو بتایا اتنے میں حضرت جلال بن سراقہ اور حضرت عبداللہ بن ماقل بھی آگئے اور یوں ہم تین ہو گئے اور تینوں کو بھوک لگی ہوئی تھی حضور اکرم حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے خیمے میں تشریف لے گئے اور ان سے ہمارے کھانے کے لئے کوئی چیز تلف فرمائی لیکن آپ کو کچھ نہ ملا پھر پکار کر آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کچھ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں چمرے کا تھیلہ پکڑ کر جھاڑنے لگے تو ان میں سے سات خجوریں نکل آئیں حضور اکرم نے وہ خجوریں ایک بڑے پیالے میں ڈالی اور پھر ان پر ہاتھ مبارک رکھا اور اللہ کا نام لیا اور فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ ہم نے وہ خجوریں کھائیں میں خجوریں گنتا جا رہا تھا اور ان کی گھٹلیں دوسرے ہاتھوں میں پکڑتا جا رہا تھا میں نے گنا تو اٹھاون خجوریں کھائی تھی میرے دونوں ساتھی بھی میری ہی طرح کر رہے تھے وہ خجوریں گن رہے تھے انہوں نے پچاس پچاس خجوریں کھائی تھی جب ہم نے کھانے سے ہاتھ اٹائے تو ساری خجوریں ویسے ہی کی ویسے تھی حضور اکرم نے فرمایا اے بلال ان کو اپنے تھیلے میں رکھ لو جب دوسرا دن ہو دوا ہوا تو حضور اکرم نے وہ خجوریں پیالے میں ڈالی اور فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ ہم دس آدمی تھے ہم نے پیٹ بھر کر وہ خجوریں کھائی پھر جب ہم نے کھانے سے ہاتھ ہٹائے تو وہ خجوریں اسی طرح ساتھ تھی پھر آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنے رب سے حیانہ آتی تو ہم سب مدینہ پہنچنے تک یہی خجوریں کھاتے رہتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ گئے تو مدینہ ایک چھوٹا سا لڑکا مدینہ کا ایک چھوٹا سا لڑکا آپ کے سامنے آیا آپ نے یہ خجوریں اسے دے دی اور وہ خجوریں کھاتا ہوا چلا گیا حضرت ابو حجیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم وادی بطہ میں نبی کریم کے ساتھ تھے آپ اپنی سرخ رنگ کے خیمے میں تھے اور آپ کے پاس تھوڑے سے لوگ تھے آپ باہت تشریف لائے اور آپ نے سرخ رنگ کا دھاری دھار جوڑا زیبتن فرما رکھا تھا اور آپ کی مبارک پینڈلیوں کی سفیدی مجھے اب بھی یاد ہے گویا کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں آپ نے وضوح فرمایا اتنے میں حضرت بلال آئے اور انہوں نے آزان دی آزان کے دوران جب انہوں نے حیاء علیہ السلام کہا تو اپنے چہرے کو دائیں طرف پھیرا اور جب حیاء علیہ الفلا کہا تو اپنے چہرے کو بائیں طرف پھیرا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول پاک کے ساتھ تھے حضرت بلال آزان کے لئے اٹھے اور آزان دی جب وہ خاموش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دل کے یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا موسیقی